ہیلو ایوریوان اس ویڈیو میں ہم بڑھائی کے بارے میں بات نہیں کریں گی ہمارا آج کا ٹوپک کچھ الگ ہے پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ ہمارے دیش کے ایک کڑوی سچائی ہے کہ جب کوئی بڑا نیتا وغیرہ جھاڑ اٹھا کے فورمالٹی کرتا ہے تو اس کو خوب پرچار پرسار کیا جاتا ہے میڈیا والے نیوزپیپر والے سب اس کو خوب فیلا دیتے ہیں لیکن جب کوئی انسان ریل میں کچھ کرتا ہے تو کسی کو اس کا پتا ہی نہیں ہوتا آج میں آپ کو ایسی ہی ایک انسان سے ملاؤں گی جس کو خود کو بھی نہیں پتا کہ وہ انڈاریکلی سماس سیوہ کر رہا ہے آج میں آپ کو اپنی نانیزے سے ملاتی ہوں جو پلاسٹیکی پولوتین وغیرہ سے جو ویسٹ پولوتین ہماری ہو جاتی ہیں جو بسکیٹ کے چپس کے کڑکرے کے ریپ پر ہم کھا کے کہیں پہ بھی ڈال دیتے ہیں ان سب سے میری نانی بہت ہی پیاری پیاری ٹوکری وغیرہ بالٹی بہت ہی پیاری پیاری بناتی ہے میں آپ کو سارے دکھاتے ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے ہمارے گھر سے کوئی بھی پلاسٹیک یا پولوتین کی تھیلی ہم نے باہر نہیں فیکی ہے پہلے تو ہم اس کا ریوز کر لیتے ہیں اسے کے اندر دوبارہ سامان ڈال لیتے ہیں پھر جب وہ فٹ جاتا ہے یوز کرنے کی آلت میں نہیں رہتا تو میری نانی اس کی ٹوکری یا پھر جو بالٹی وغیرہ ہے وہ بنا دیتی ہے اس کی لڑیاں بھی بنایئے ہیں وہ بھی بہت پیاری لگتی ہے پورا وش بھی پولوتین کی پروگرم سے جوج رہا ہے تو اس لئے میری نانی جی کا ایک چھوٹا سا قدم مجھے بہت اچھا لگا اس لئے میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں پرگرم کے لیے مجھے ایک solution اور بھی بہت اچھا لگا ہمارے یہاں جو چائے آتی ہے اس کی خالی پیکٹس کے اوپر دس خالی پیکٹس کے اوپر ایک گلاس یا کٹوری یا اگر زیادہ پیکٹ ہوں تو کوئی بڑا سامانے سے ملتا ہے سٹیل کا تو اسی بھی کیا ہوتا ہے کوئی بھی اس خالی پیکٹ کو فیکٹا نہیں ہے سب اس خالی پیکٹ کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور دس بیس جتنے بھی ہوتے ہیں تو اسی کے اکڑنگ سامان لے آتے ہیں یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس خالی پیکٹ کو باہر نہیں فیکٹا اور اس سے گندگی کم سے کم فیلتی ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا ایڈیا جو باقی کی کمپنیاں ہیں ہر طرح سے چاہے وہ میگی کے لیے ہے چاہے وہ کسی بھی کے لیے بسکٹ چوکلیٹ سب کے لیے اگر وہ ایسا کوئی سسٹم اپنائے تو اس سے کافی حد تک پولوتین کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹوکری اور بالٹیاں کیسے بنتی ہیں تو آپ مجھے کمینٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں اس کے لیے پوری پروسیس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گی میری آپ لوگوں سے سپیشلی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس راستے کو اپنا سکے اور میری نانی جو انڈاریکلی سماس سیوہ کر رہے انہوں نے جو محنت کی ہے ان کی وہ محنت سفر ہو سکے Thank you very much